لا الہ الا اللہ قربانی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے تریقے کار ہوتے ہیں اس میں ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے یہ دین مطین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وقتاں فوقتاں نات رسول مقبول بھی ہم پروگرام میں شامل کریں اس حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ منقبت بھی پروگرام میں پروگرام کا حصہ بنائیں احساس کی اپیل احساس فانڈیشن کی اپیل تو ہم آپ تک پہنچا ہی رہے ہیں ایک مطبع پھر میں چاہوں گا کہ احساس فانڈیشن کی ا ساتھ سے بک کر سکتے ہیں اور قربانی آپ کی جانب سے ادا کر دی جائے گی اس کا گوشت مستحقین تک تقسیم کر دیا جائے گا نہ صرف کچھا بلکہ پکا کر بھی انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا اور جس طرح سے پروگرام کے پہلے دو حصوں میں ہم نے بات کی کہ ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ فلانڈیش تیار کی جائے گی باربیکیو کیا جائے گا اور اس طرح سے اس گوشت کا سٹیک بنایا جائے گا اور وہ سب کچھ تو ہم پلاننگ کرتے ہیں یہ جائز بھی ہے کوئی ناجائز تو نہیں ہے ہم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن احساس فانڈیشن یہ دھیان رکھ رہا ہے یہ خیال کر رہا ہے کہ جس طرح سے ہم بقرید کے استحوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے لئے کوشش کرتے ہیں کہ انواع اقسام قسم کی ڈشز تیار کریں خود بھی کھائیں اپنے دوستوں کو اور عشداروں کو ان کی دعوت بھی کریں تو احساس فانڈیشن بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو غریب ہیں وہ جو مسکین ہے جو مستحقین ہے کہ جو پورا سال استعمال نہیں کر پاتے ان کے بھی بچے ہیں معصوم بچے ہیں تو ان کی بھی ان خواہشات کو پورا کیا جا سکے چونکہ اگر کچھا گوشت بہت سے گھانے ایسے کہ انہیں دے بھی دیا جائے تو پکانے کی استطاعت نہیں رکھتے جس لحاظ سے خودنی تیل ہے اور مسالہ جات ہیں اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ اب اس استطاعت سے بھی محروم ہو گئے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پکا سکے تو الگ الگ جگوں پر الگ الگ طرح کی پریشانیاں ہیں ہر پ کوشش کی جاتی ہے آپ احساس فانڈیشن کی وساطت سے یہ قربانی بک کا ہے ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں سکرین پر ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسپٹیبل ہے آپ آلنائن قربانی بک کرنے کے لئے ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں ٹیلی فون نمبرز کے ذریعے ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یا چاہیں تو ہمارے آفیسز وزٹ کر سکتے ہیں آپ کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں ادا کی جاری ہے اس کے مختلف شہروں میں انڈیا کے مختلف شہروں میں اور جمع کشمیر میں بھی یہ قربانی احساس فانڈیشن کر رہا ہے آپ پاکستان میں پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 525 ایس ڈالرز ہیں آپ انڈیا میں پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 259 ایس ڈالرز ہیں اگر آپ جمع کشمیر میں پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 574 ایس ڈالرز ہیں اسی طرح سے اگر آپ ایک حصہ یا دو تین چار حصے لینا چاہتے ہیں تو ایک حصے کی قیمت میں ہم بتاتے ہوں پاکستان میں 75 ڈالر انڈیا میں 37 اور جمع کشمیر میں 82 یعنی کہ 82 ڈالر ہیں اگر آپ بھیڑ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں بھیڑ بکری کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں 145 ڈالرز انڈیا میں 160 ڈالرز اور جمع کشمیر میں 195 ڈالرز کے ساتھ آپ یہ قربانی بک کر سکتے ہیں آپ کی قربانی کا گوشت مستحقین تک تقسیم کر دیا جائے گا جو چرمیں قربانی ہیں اس سے حاصل کی گئی رقم مختلف شبجات جو احساس فانڈیشن کے ہیں اس میں استعمال کی جائے گی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا شعبہ جو سارا سال جاری رہتا ہے وہ چاہے علاج مالجے کے حوالے سے ہو خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے ہو مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر کے حوالے سے ہو طلبہ کو یونیفارم مہیا کرنا ہو کتابیں مہیا کرنی ہو یا ان کے وظائف مقرر کرنے ہو پانی کا کونہ کھدوانا ہو ٹیوب ویلز لگانی ہو پانی کی ترسیل ہو کوئی قدرتی آفت ملک میں آ جائے تو اس کے حوالے سے جو فرس لائن آف ایکشن ہوتا ہے اس حوالے سے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کی فرامیوں جس طرح سے سہلاب میں ٹینٹ مہیا کیے گئے رہنے کے لیے جگہیں دی گئے خواتین کے لیے چیزیں پہنچائے گئے بچوں کے لیے جو خوشک چونکہ وہ اس وقت واقعہ ایسا تھا چیزیں ایسی تھی کہ کھانا پکایا بھی نہیں جا سکتا چونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو خوشک غزائی اجناس اس وقت تقسیم کی گئے تو جس وقت جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے نمائندے کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ایک اور اگنیس پیٹن وہ سب سے جو امید افضا بات ہمارے لیے ہے وہ یقنی طور پر یہی ہے کہ احساس فانڈیشن علماء اکرام کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی کام کرتا ہے ہمارے نمائندے پاکستان کے طول و عرض میں اور پستہ سے پاکستان سے باہر بھی خیر کے کام کو پھیلانے میں احساس فانڈیشن کا ساتھ دیجئے ہمارے ساتھ اللہ ماترمیہ غزی صاحب موجود ہیں مولا بخشان صاحب موجود ہیں اللہ ماترمیہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا تھوڑا احساس فانڈیشن کے حوالے سے میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں پھر وہ عصار کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے ذرا یہ احساس فانڈیشن کے حوالے سے کیا آپ کا تجربہ رہا ہے اور کافی عصے سے آپ ڈیڑھ دو سال سے آپ تقریباً واپستہ ہیں مختلف حوالوں سے تو کیسا آپ کا تجربہ رہا ہے عمران بھائی یقیناً احساس کا یہ احساس کرنا غریبوں کے لیے یہ ایک عظیم مشن ہے اور ہم اس مشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یقیناً اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ ہمارے ایسے احباب بھی موجود ہیں جو دن رات محنتیں کر رہے ہیں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسکین کو جو کھانا کھلاتا ہے اللہ تین لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور یہاں پر آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صرف نہ صرف گوش بلکہ بہت سارے غریبوں کے گھروں پر کھانا پہنچایا جاتا ہے پکا کر پہنچایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث موارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کئی بھی مسکین کے گھر تک کھانا پہنچتا ہے تو اللہ تین لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک جو حکم دینے والا دوسرا اس کھانے کو پکانے والا اور تیسرا اس کھانے کو غریب تک مسکین تک پہنچانے والا اللہ تینوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اب آپ دیکھئے کہ احساس فاؤنڈیشن میں حکم دینے والا کون ہے جو ہمارے اورسیس بھائی ہیں وہ وہاں سے حکم دے رہے کہ ہمارے نام پر قربانی کر دی جائے ہمارے نام پر اتنے جانور قربان کیے جائیں ان لوگوں کے نام پر قربان کیے جائیں ان کے احسان سواب کیلئے قربانی کی جائے تو آپ نے وہ آرڈر دے دیا اب وہ آرڈر مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گوش اور پھر گوش کے بعد اسے کھانا پکایا جاتا ہے اور کھانا پکا کر غریب اور مسکینوں یتیموں کے تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہ احساس کہ وہ والیٹریئرز ہیں کہ جو عید کو عید نہیں سمجھتے ہماری درہا ہم عید میں یہ چاہتے ہیں اپنے رشداروں کے قریب رہیں گھر والوں کے قریب رہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قربانی ہم خود سیلیبریٹ کریں وہاں پر موجود ہوں گوش کو ہم خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں لیکن یہ احساس کہ وہ والیٹریئرز ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر غریبوں اور مسکنوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم میں اگر کہیں کسی کی مدد کرنے جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے گھر کے قریبی لوگوں کی مدد کروں لیکن احساس ان جگہوں تک جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے اور جہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان تک امداد پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ وہاں تک امداد پہنچا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان کے ذہنوں کے اندر ایک عظیم مشہ نہ ہوتا ہے یہ دنیا بھی مفاد کے لیے نہیں کرتے یہ مال و مطا کے لیے نہیں کرتے بلکہ ایک عظیم مشہ کو آگے لے کے چاہنا چاہتے ہیں اور وہ ہے خدمت خلق وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا وہ ہے لوگوں کی مدد کرنا اگر یہ مدد وہ کرتے ہیں انہیں ہر قدم پر اللہ عجر اطار فرما رہا ہوتا ہے تو جو ہمارے لوگ ہیں موجود ہیں جو مخیر حضرات ہیں اور وہ اپنا قربانی میں یا کسی بھی قسم کے احساس کے کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی قسم کی ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں یقیناً وہ ثواب کے بھی مستحق ہوتے ہیں اور ایک عظیم کام کے ساتھ ایک عظیم بیلڈنگ جو بن رہی ہے اور وہ بیلڈنگ کیا ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے کی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تجارت نہیں کر رہے ہیں ہم اگر تجارت کر رہے ہیں تو کسی کے ساتھ وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں نفع زیادہ ہو جہاں پر نقصان ہوتا ہے تو وہاں تو تجارت ہی نہیں کی جاتی ہے لیکن ہم جن کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہ کونے وہ اللہ کی ساتھ ہیں ہم اس تجارت کو دیکھیں کہ کس کے ساتھ تجارت کی ہے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے آپ نے اور اس کا عجر اللہ ہی عطا فرمائے گا دنیا کے اندر کوئی بیش ہے بڑے سے بڑا آپ کو زمین کا حصہ دے دیا جائے یا بڑی سے بڑی جو ہے آپ کو فیکٹری آپ کو گفٹ کر دی جائے اور کہا جائے یہ لے آپ کا یہ عجر ہے لیکن خدا کی قسم وہ عجر جو قیامت میں آپ کو ملنے والا ہے دنیا کی کوئی نحمد اس کے برابر نہیں ہو سکتی یقیناً کیوں؟ کیونکہ وہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی جب غریب کا پیٹ بھرے گا یتیم کو شفقت بھی لے گی یتیم کا پیٹ بھرے گا مسکین کو جب کھانے کو مل جائے گا وہ دل سے دعا کر رہا ہوگا پھر قیامت کے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ کو نیکیوں کا امبار نظر آئے گا آپ سوچیں گے کہ یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں اتنی ہم نے نیکیاں تو کی نہیں ہیں لیکن یہ نیکیوں کا عجر ہمیں کہاں سے مل رہا ہے یقین جانی ہے اللہ اس سے فرمائے گا کہ دیکھو تم نے لوگوں کی مسکینوں کی غریبوں کی مدد کی اور تم نے ذرہ برابر بھی مدد کی نا تو اللہ تو ذرہ برابر نیکی کرنے والے کو عجر عطا فرماتا ہے تو تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے اتنا لوگوں کی مدد کی تم بار بار احساس جب بھی تمہیں پکارتا بلاتا تم احساس کے ساتھ کام مل کر کام کرتے اور لوگوں کی مدد کرتے تو آج دیکھیں عجر عظیم مل رہا ہے اور عجر اتنا مل رہا ہے اتنا مل رہا ہے کہ جو نیکی ہماری کمریں گئیں تھی وہ ہمارے اس کام میں آ جائیں گی اور یقینا یہ خدمت خلقی آپ کے لیے ایک عجر عظیم بنے گا اور آپ کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے یقین اور دیکھیں آپ نے جو اس کی بات کی سکرین پر فوٹیجز بھی چل رہی ہیں جو گوشت کی ترسیلات ہیں یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے چونکہ جن علاقوں میں اس گوشت کو ترسیل کرنا ہے پہنچانا ہے وہاں پر بڑی گاڑیاں تو جا نہیں سکتی یعنی کہ جو ریفیجیریٹر والی گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شہروں میں آئس کریم وغیرہ کے سپلائی تو وہ تو وہاں پر فور بائی فور کی جیپس کہیں پر جاتی ہیں چھوٹی گاڑیاں جاتی ہیں اور گرمیوں کا موسم ہے گوشت وہاں تک پہنچانا ہے تو اس گوشت کو حفاظت کے ساتھ وہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی ڈرائی آئس کا استعمال کر جاتا ہے باکسز میں جو کہ نیٹروجن بیز آئس وغیرہ ہے اور تاکہ جو گرم علاقوں میں بلوچستان کی پہاڑیوں پر اور اس طرح سے ان جگہوں پر گوشت بھیجوانا ہے تو تاکہ وہ گوشت خراب نہ ہو پھر اس کی ترسیلات بھی مطبع اٹیکس جو ہے وہ ایکسپرٹیز کہ اس میں صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں اور ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں پھر وہ گوشت وہاں تک پہنچتا تو یہ بڑا ایسا کام ہے ہم جہاں پر رہتے ہیں اگر ہماری گلی میں مثال کے طور پر بیس گھر ہیں تو اس میں تقریباً آپ کی observation بھی ہوگی کہ پندرہ اٹھارہ گھر تو الحمدللہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور جو باقی دو تین گھر پر جاتے ہیں تو چونکہ پندرہ گھروں میں قربانی ہو رہی ہے تو ان تک جو ہے وہ اچھا خاصا گوشت پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں تو بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ پورے گاؤں میں کوئی ایک بھی اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ جو قربانی کر سکے اب وہاں پر گوشت کون پہنچائے گا تو وہاں تو آس پاس جو دیگر گاؤں بھی ہیں وہاں پر بھی صورتحال ایسے ہی ہے اور ان سے کوئی سو، ڈیڑھ سو، دو سو کلومیٹر دور کوئی شہری علاقہ ہے تو وہاں پر کچھ فراوانی ہے تو یقیناً ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کے لیے کوئی منظم ادارہ ہی کام کر سکتا ہے جس میں نظام ہو، جس میں ضبط ہو، طریقہ کار ہو، اصول ہو تو وہ اس کے لیے یقینی طور پر بہت سے ادارے ہیں اور اسی طرح سے احساس فانڈیشن بھی ہے تو دیٹیلز پھر اسکین پر موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے حق کریں محلو بکش صاحب کے جس طرح سے آپ نے بھی سماجی کام کیا تو کس قدر مشکل ہوتا ہے ان علاقوں میں خاص کر ہم نے تو وہ جو آفت زدہ علاقے اس کی بات کر لی، شہروں کی بات کر لی میں ان سکیٹرڈ عبادیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو پھیلی ہوئی ہیں، دودھ راز ہیں ان عبادیوں میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور جو والنٹیرز کام کر رہے ہیں ان علاقوں میں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہم تو سچی بات ایک ہم سلوٹ کرتے ہیں اس ٹیم کو ابھی علاقہ صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی عید کی جو چھٹیاں ہیں جو عید ان کو اپنے گھروں میں کنی چاہیے وہ وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اپنے فاؤنڈیشن کے پاس تاکہ وہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ صرف گوش کے کارٹے کی بات نہیں ہے اس کو کس طرح صاف ستھرا کر کے فرقابل استعمال کے لیے تاکہ راستے میں اس گرمی کے اندر اگر گوش کو اس طریقے سے فریز کر کے آپ ریفیجیٹر کے ثرو ٹیکنیکل طریقے سے اگر نہیں لے جائیں گے تو فتحفن ہوگا وہ گوش پر خراب ہو جائے گا تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا پاکستان کے اندر اس وقت آپ یقین جانئے کہ جو لوگ بیچارے خود جانور وہاں پہ پالتے ہیں وہ خود قربانی نہیں کر سکتے وہ اگر ایک جانور لے کے اپنی روزی روٹی کی خاطر اس کو اگر وہ سیل کرنے مارکٹ پہ جاتے ہیں لیکن اتنے پیسے ان کو نہیں ملتے جتنا وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں پالنے میں وہ خود بھی گوشت نہیں کھا سکتے وہاں پہ یہاں پہ ایسے ایسے علاقے ہیں آپ نے تھرپار کر کا نام لیا اس سے مقابلے کے کئی اور علاقے ہیں یہاں پہ آپ خالی صبح سندھ کے اگر آپ بات کرے تو ایک گوستانی علاقے ہیں جہاں پہ پورا سیون سے آگے جو ہے وہ تھانا بھولا خان سے آگے جو کاچھو کا ایک علاقہ ہے جو وہاں تو پانی تک نہیں ہے کونوں کا جو پانی ہے وہ بھی نیچے زیر زمین چلا گیا جہاں پہ لوگ کھیتی باری کرتے تھے ایک طرف وہ جو خوشک سالی ہے اور ایک طرف وہاں پہ جہاں پہ لوگوں نے جو اپنے جانور پالے تھے ان کی جو کھیتی باری تھی ساری ختم ہو چکی ہے اور وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں سڑکوں کا جو نظام تھا وہ سارا وہاں پہ ڈسٹرب ہے ایسے علاقوں میں اگر احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم جاتی ہے تو یہ بھی کسی قربانی سے کم نہیں ہے یہ بھی ان کا ایک سببیو کہ حصہ آ گیا کہ وہ بھی قربانی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ ان علاقوں تک رسائی کر رہے ہیں جہاں پر گزرگائیں ہی ختم ہو گئی ہیں وہاں پہ جو نہری نظام تھا وہ بارشونے سڑکوں کا کمیونکیشن جو سسٹم میں وہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور وہ لوگ تو عید کا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ عید ہوتی کیا ہے ان کو تو عید سیلبریٹ کرنے کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سورس ہی نہیں ہے اگر احساس فاؤنڈیشن کے تھرو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ موقع فرام کرتا ہے کہ ایسے لوگوں تک ان کی کی ہوئی قربانی کا گوشت اگر اس طریقے سے وہاں پہنچے تو صحیح مانا میں انہوں نے یہ حق ادا کیا کیونکہ احساس فاؤنڈیشن کو یہ احساس ہے کہ جو اوورسیز کے لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ اس پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ فیوچر کے لیے ہم ایک مثالی طور پر ایک ادارے کا کام کریں تو ہمیں وہ لوگ یاد ہمیں کر رہے ہوں گے جہاں آپ ہر سال وہاں پہ ان غریبوں کو یاد کرتے ہیں ان کو ہمیں اس خوشی میں شامل کرنا پڑے گا اور زیادہ تر دیکھیں جو قریبی محلے ہیں جو قریبی علاقے ہیں ہمارے جو شہری پٹی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے قربانی کا گوشت پہنچا دیتا ہے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جن کی میشت ختم ہو چکی ہے جن کا روزگار ختم ہو چکا ہے وہاں پہ کوئی انڈسٹری ایگریکلچر سسٹم جو کلپس ہو چکا ہے اگر ان تہواروں پہ اس قربانی کی گھری پہ ہم نے ان کو یاد کیا تو ہم نے صحیح معنی میں قربانی کا حق ادا کیا مطلب وہ جو اصحار کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ قربانی ادا تو ہو گئی اور اس کے بعد تو پھر یہ اصحار کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ اچھا تقسیم میں پھر چلیں کچھ تقسیم تو ہوتی پھر ایک قرائیت سے محسوس ہوتی نا کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں گوشت اور اچھا گوشت خود رکھ لیں اور جو نسبتاً دوسرے درجہ کا گوشت ہے اس کو ہم تقسیم کریں تو اجازت تو ہے جائز تو ہے لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی یہ خیال لکھنا چاہیے کہ جو ہم تین حصے کر رہے ہیں تو اس حصے میں بھی ہو کہ جو ہمارا حصہ اس میں اچھا گوشت بھی ہو ہڈی والا بھی ہو مطلب جو گائے میں جس جس جگہ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اسی حساب سے ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے آج کے دور میں ہم نے جو آج تک دیکھا ہے اب جو سلسلہ چلا ہے وہ عجیب ہے جس میں بغیر ہڈی والا خود رکھتے ہیں ہڈی والا رشداروں کو بھیج دیتے ہیں اور جو دم کا بجت ہے وہ غریبوں کو باٹھ دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یا کوئی بوسز ہیں تو ان کے گھر پہ اچھا جو کہ پہلے ہی سے اللہ نے نواز رکھا ہے ان چیزوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے اصل میں قربانی صرف گوشت کا حصول نہیں ہے بشک میں دو پروگرام پہلے علامہ صاحب ان سے بھی میں نے پوچھا تھا چلے آپ پہلے بات کمپلیٹ کر لیں یہ قربانی گوشت کا حصول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و جید میں واضح طور پر اشارت فرما دیا نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے آپ گوشت تو آپ کھا لیتے ہیں خون زمین پی لیتی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچا تقوی اور تقوی کیا ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لئے قربانی کی آپ کا قربانی کا موٹف کیا تھا آپ کا ذہن کیا تھا آپ سوچ کیا رہے تھے کہ کیوں قربانی کر رہا ہوں صرف گوشت کا حصول ہے تو پھر گوشت کا حصول تو گوشت تو مل گیا قیامت کے دن اس کا عجر نہیں ملے گا جو حدیثیں بیان کی گئے جس اصف سے کر رہے ہیں وہی ملے گا جو حدیثیں بیان کی گئے ہیں وہ ان کے لئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی جو کرتے ہیں اور اس لئے کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تو انہیں تو قیامت کے دن ان کی سواریاں مل جائیں گی اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں گوشت کے حصول کے لئے کیے قیامت کے لئے نہیں ان کے لئے عجر نہیں ہوگا حدیث مقبار کا مجھے یاد آئی حضرت خریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ بیان فرمانے لگے آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر غشی تاری ہو گئے اور آپ بیوش ہو گئے زمین تبیزشیف لے کر آ گئے لوگ پریشان ہو گئے کیا ہوا پانی ڈالا گیا آپ پانی جب ڈالا آپ اٹھے آپ نے کہا اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا پھر بیوش ہو گئے تین مرتبہ آپ کے ساتھ ہوا پھر لوگوں نے پوچھا کیا ہے اوریرہ کیا بات ہے کچھ بیان تو کریں تو حضرت اوریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا قیامت کے دن تین لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں گے ایک کاری قرآن اے سخی اور ایک شہیر تینوں پیش کیا جائیں گے اللہ پوچھے گا ان تینوں سے کہ تم لوگوں کو میں نے طاقت دی قوت دی مال دیا تم نے کیا کیا تو کاری قرآن کے کہے اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی تو اللہ فرمایا گا تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے زینت القرآن کہیں تیرے نام کے آگے کاری القرآن لگائیں وہ تو تجھے مقام مل گیا لیکن آخرت میں تیرا کوئی عجر نہیں ہے اسی طرح سخی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو سخی کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راہ میں مال خرچ کیا اللہ فرمایا گا تو جھوڑ بولتا ہے تو اس لئے مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں دنیا میں تجھے مقام مل گئے اب آخرت میں تیرا کوئی عجر نہیں ہے تیسرا شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے حدیث بارکہ میں آتا ہے جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد جنت کے فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تو ایسے کیوں بیٹھا ہوئے جنت کے میوا جات ہیں ہو رہے ہیں قصور آئے آپ یہاں پر مزے اڑاؤ تو وہ کہتا ہے جو مزہ دنیا میں تھا وہ جنت میں نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنیا میں وہ مزہ جو جنت میں تو وہ کہتا ہے جب اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا تھا اس وقت جب مجھے میری گردن پر خنجر یا تلوار چلائی جا رہی تھی جو مزہ اس وقت تھا مجھے جنت میں محسوس نہیں ہو رہا سبحانہ اللہ تو شہید کا مقام اور ردبہ کیا ہے لیکن قیامت کے دن وہ شہید جو دکھاوے کے لیے شہید ہوا اللہ پوچھے گا میں نے طاقت اور قوادی تو نے کیا کیا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا لکھا جائے تیرے بچوں کو شہید کے نام سے پکارا جائے اے فریشتو اس کا کوئی عجر نہیں ہے دنیا آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دو اللہ مان الحفیظ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں پھر تو آپ کو ثواب ملے گا اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کام کرتے تو پھر تو آپ کو کوئی ثواب ملے گا ہی نہیں آخرت میں کوئی عجر ملنے والا نہیں اور یہاں پر احساس جو قربانی کروا رہے ہیں یقین جانے ہیں یہ للایت کے ساتھ ہو رہا ہے اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو وہاں سے آرڈر کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا ایک حصہ ہو یا پوری ایک بڑا جانور ہو یا چھوٹا ایک جانور ہو اب اسے تو کہیں بھی کوئی ذہن میں یہ بات نہیں آرہی کہ میں گوشت کے لیے کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں نام ہو جائے وہ نامود و نمائش سے بج گیا ریاکاری سے بج گیا اب للایت آگئے اس کے اندر اور پھر جب یہاں قربانی ہوگی حدیث و بارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہاں قربانی میں جب ہم دائیں یا کوئی بکرا کی زبا کرتے ہیں چوری پھیرتے ہیں تو خون ایک ہی لمحے میں زمین پر آ جاتا ہے ایک ہی لمحے میں زمین پر آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے خون زمین پر آنے سے پہلے اللہ اس کی مغفر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا عظیم عجر ملنے والا ہے جب للایت کے لئے کریں گے تو یہاں احساس سبق یہی ہے سبق یہی ہے ہمارے لئے احساس یہاں پر احساس کے ساتھ جو قربانی کرتے ہیں للایت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر یقیناً میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو حصہ آپ ڈال رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو بھائی سوچیں نہ نیکی کرنے میں نہ سوچا کریں بے شک گناہ کرتے وقت شاید سوچ لیں بھائی کہ یا دس مرتبہ نہیں سو مرتبہ سوچیں کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پتہ نہیں اللہ کتنا بڑا عذاب مجھ پہ نازل فرما دے لیکن نیکی کرتے وقت کبھی نہ سوچیں بس آپ اپنے موبائل اٹھائیں آج تو نیکی تنی آسان ہو گئے بس آپ نے لیکن یقین جانی ہے آجر ملتا رہے گا یقین ہے یقین ہے تو ہمیں تو ہمیں ہماری نیتوں کے مزداق ہی ملتا ہے پروگرام میں نات رسول مقبول اور حمد باری تعالی بھی ہم نے شامل کی ہے پروگرام کی اس حصے میں میں چاہوں گا گزائش کروں گا جانزے بھائی سے کہ ایک منقبت بھی پروگرام میں شامل کریں پھر ہم رضا گفتگو کرتے ہیں قدم ظہرہ کے بچوں کا میرے دل کی ستے پر غیب قدم ظہرہ کے بچوں کا میری نسلوں کو بھی کرنا عطا زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں کو بھی کرنا عطا زہرہ کے بچوں کا میرے دل کی ستے پر غیب قدم ظہرہ کے بچوں کا اور غزاروں کو شش کرنی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم ظہرہ کے بچوں کا ہمیں جھکنے نہیں دیتا بھرم ظہرہ کے بچوں کا میرے دل کی ستے پر غیب قدم ظہرہ کے بچوں کا خدا کے فزین سے ازن زیارت کا شرف پایا خدا کے فزین سے ازن زیارت کا شرف پایا زہرہ کے بچوں کا ازن زیارت کا شرف پایا میں دیکھایا حرم ظہرہ کے بچوں کا اور گلستانے پر امبر کا ہر ایک گل ہے گل تنبیم گلستانے پر امبر کا ہر ایک گل ہے گل تنبیم موما سلگی نہیں رب دی قسم ظہرہ کے بچوں کا موما سلگی نہیں رب دی قسم ظہرہ کے بچوں کا میرے دل کی سطے پر ہے قدم ظہرہ کے بچوں کا خوبصورت بھئی خوبصورت ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے ماشاءاللہ آپ دل سے پڑھ رہے تھے مزہ آگیا زندہ بات سلامت رہے اللہ آپ کے آواز کو سلامت رکھے لہجے کو سلامت رکھے آپ کی خوش الہانی میں مزید اضافہ مزید برکتیں اتا فرمایا مولا بکش صاحب اختتامی مراحل لینے پروگرام تقریبا اپنے اختتام کو جا رہا ہے میں آپ سے بھی زیادہ احساس فانڈیشن کا اوورویو لینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کافی عصے سے جڑے ہیں پرٹیکلرلی احساس فانڈیشن ایزا ادارہ آپ نے اس کو کیسا پایا دیکھیں جی احساس الحمدللہ جسے دوستوں نے فرمایا اعتبار ادارہ نہ ہوتا تو ہم آپ سب اس کی جو صفت ہیں وہ بیان نہ کرتے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جی احساس کو احساس ہے ان غربہ کا ان مساکین کا ان محتاج لوگوں کا نیڈی لوگوں کا جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ سمجھتا ہے ان کو احساس ہے ان لوگوں کا ان کی مجبوریوں کا وہ خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو خوشی کبھی بھی قریب نہیں آئی جس کو ہم دخی لوگ کہتے ہیں کسی بھی دخی انسانیت کی خدمت کرنا وہ مختلف طریقوں سے آپ کرتے ہیں چاہے کسی کو دوائی کی صورت میں ہو کسی کو کپڑے کی صورت میں ہو راشن کی صورت میں ہو راہ مٹیریل کی صورت میں ہو اور اس طرح جس موقع کی ہم گفتگو فرما رہے ہیں کہ اجتماعی قربانی کے جو آپ نے جو مواقع فرام کیے ہیں بیسٹ پلیٹ فارم جو مواقع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی عجر ملے گا ادارے کو اور ان لوگوں کو بھی دعائیں ملیں گی جن لوگوں نے آپ کی توسط سے قربانی بھی کیا اور یہ خدمت کر رہے ہیں آپ نے جو پلیٹ فارم کی بات کی نا اس کا بڑا ایک سماجی امپیکٹ بھی ہے دیکھیں دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر قربانی آپ اس طرح نہیں کرتے جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں جانور باندھنے کی اجازت نہیں ہوتی نہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور دنیا کو تو آپ چھوڑیں پاکستان میں بہت سے ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر اس چیز کی اجازت نہیں ہے ایک تیسرا پہلو بھی ہے اس کا کہ کچھ جگہ ایسی جہاں اجازت تو ہے لیکن اسپیس ہی آویلیبل نہیں ہے چونکہ ہماری آبادی ہوریزونٹلی بڑھنے کے بجائے ورٹیکل بھی ہے مطلب بیس بیس منزلہ بلڈنگز ہیں تو اب وہاں پہ کوئی سو خاندان رہ رہے ہیں اب وہ سو خاندان اپنے جانور لاکر وہاں پر نہیں باندھ سکتے تو جو ہم نے آغاز میں بات کی کہ زمانہ تبدیل ہوا ہے چیلنجز نئے آئے ہیں تو اس کے لیے بھی اس طرح کے پلیٹ فارم کی ضرورت پڑتی ہے ایک سماجی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم موجود ہے لیکن تمام سہولتیں یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پرمسز میں ان کے لیے فرام ہیں جو باہر کی دنیا کے لوگ ہیں وہ اس طرح یہ لوازمات پورے نہیں کر سکتے ان کے لیے تمام کی تمام چیز جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے ان کی خواہشات کے مطابق فر ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی آپ اپنی قربانی کو چاہیں تو دیکھ بھی سکتے اگر آپ زیادہ چاہیں تو آپ اپنے کسی نمائن دے کے تھروں جا کے آپ اپنے جانوروں کو وہاں پہ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں تو جو ٹرانسپیرنٹ کام ہو وہ نظر آتا ہے کوئی اس طرح کوئی اس پہ کوئی دھوکے دہی والی بات نہیں کہ جی آپ کا جو نجانے ہم نے جانور میں حصہ کیا بھی کہ نہیں کیا قربانی ہوئی بھی کہ نہیں فر وہاں پہ ایک اسلامی روح سے علماء کرام جو ہے ان کی موجودگی ہے اور وہ ایک اسلامی روح سے صحیح معنی میں قربانی کی جاتی ہے فر اس کی جو حصے ہوتے ہیں وہ اس کے روح سے کی جاتے ہیں فر اس کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ثواب صحیح معنی میں قربانی کرنے والے اور قربانی کرنے میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان سب کو اس کا عجر ہوگا اور یہی بات سامنے رکھتے ہوئے جو احساس فاؤنڈیشن کے طرح جو بھی ساتھی حصہ ملاتے ہیں یا پورا جانور خریدتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح جگہ پہ صحیح معنی میں ان کو یہ خاطری کرنی چاہیے کہ انہوں نے کسی اچھے پیٹ فارم کو انتخاب کیا ہے یقینی طرح پہ اور دیکھیں نا قربانی کے معاملے میں ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے جو احساس فاؤنڈیشن کی جہاں پہ قربانی ہوتی ہے کہ باقعدہ لسٹے بنی ہوتی ہیں اور ان لسٹوں میں اچھا ایک بڑی دلچسپ بات بھی بتاؤں کہ وہ جو لسٹے ہوتی نا لوگ اپنے نام سے کراتے وہ تو ایک جگہ جو سب سے پہلا صفحہ ہوتا ہے نا تو اس سے فی سبیل اللہ لائن سے صفحہ پلٹے فی سبیل اللہ لوگ اس قدر محبت کرتے ہیں پھر صفحہ پلٹے تو نبی کریم کے نام سے صفحات ہوتے ہیں باقعدہ اس کے صفحات ہوتے ہیں پھر اصحاب کے نام سے بھی ہے اہل بیعت کے نام سے بھی تو وہ آپ پلٹتے جائیں اور پہلے اس کے بعد پر جا کے تو یہ لوگوں کی محبت بھی ہے کہ وہ اس طرح سے کہ عمومی طور پر لوگ اپنے گھروں پر بھی قربانی کرتے ہیں اور ایک حصہ دو حصے تین چار حصے وہ احساس کے اس سے بھی لے لیتے ہیں چونکہ اجتماعی قربانی کی بات ہم کر دیں نا ایک مسئلہ میرے ذہن میں آرہا ہے میں چاہتا ہوں کہ پوچھ لوں کہ قربانی میں یہ حکم بھی ہے کہ جانور کے سامنے موجود ہو اور اپنے سامنے اسے نہر کروایا جائے جو نام ہے وہ لیے جائیں لیکن اگر یہ آپشن آویلبل نہ ہو اور آپ دودھ راز کروا رہے ہیں تب بھی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور وہ وقالت والا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے ذہنمائی کر دیجئے دیکھیں ابران بھائی جس بات کو آپ فرما رہے ہیں ایک حدیث بارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ نظارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب قربانی ہو تو قربانی کے وقت آپ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر بال کے عوض آپ کو سواب عطا فرمائے گا یعنی جسم پہ جتنے بال ہیں جانور کے اتنے اور اس کے کھرو کے بدلے اس کے سنگوں کے بدلے اللہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اہلِ بیعت کے لئے مختص ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ سب کے لئے ہے صحیح اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کینیڈا میں بیٹھا ہے یوکے میں بیٹھا ہے یو ایس اے میں بیٹھا ہے آسٹریلیا میں بیٹھا ہے وہاں سے وہ آرڈر کر دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میرے نام کی قربانی کی جائے اب وہ اس مقام پر موجود نہیں ہے تو وہ ایک وکیل مقرر کرتا ہے اچھا احساس فانڈیشن کے ساتھ علامہ کا ایک پینل موجود ہوتا ہے وہ علامہ کا پینل کیونکہ وکیل بن جاتے ہیں اور جو وکیل بنتا ہے پھر اس کی جانب قربانی ہو جاتی ہے اور وہ قربانی کے وقت وہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ ہم کسی سے کوئی مال خریدتے ہیں تو ہم کسی کو وکیل مقرر کرتے ہیں یہ جیسا نکاح کے لئے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے ایک وکیل بن جاتا ہے تو گویا کہ وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ بندہ وہاں پر حاضر ہے تو جو علم میں دین جو علمہ وہاں موجود ہیں وہ ان کے وکیل بن جاتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ میں شاید اپنے عمل کے طور پر اتنا اچھا نہیں ہو لیکن وہ عالم جو عملی طور پر بہت اچھا ہے صحیح ہے متقی پریزگار اور مفتی اور سند یافتہ مفتی وہ موجود ہے آپ کے قربانی کے وقت اور وہ اپنی نگرانی میں آپ کی قربانی کروا رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ احساس نے کس چیز کا اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی عیب تو ہو جاتا ہے آپ محسوس نہیں ہوتا مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دو دات والا جانور کب ہو جاتا ہے تو اب علمہ کی موجودگی میں اور جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں یہ قربانی کی جاتی ہے گویا کہ ایک عیب سے جو عام طور پر عمومی طور پر عیب ہوتے ہیں ان عیبوں سے دور کر دیا جاتا ہے دوسرا قربانی کرتے وقت جب عام طور پر میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں تو شور شرابہ ہوتا ہے بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ اکبر کے صدایں بلندوری ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو عالم مفتی قربانی کا وکیل بنا ہے وہ آپ کے لئے دعا کر رہا ہوتا ہے سبان اللہ یہ اتنا سارا عجر مل رہا ہے آپ کو پھر وہ گوش لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد اچھا دیکھیں یہاں پر خاص طور پر میں قربانی کے بہت سارے لواس مات ہیں بہت ظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جانور لا اور زبا کر لو ہو گیا لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لواس مات ہیں جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے قربانی آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی اور وہ لواس مات میں یہ آخری جو چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روڈ پر یا گلی میں کہیں پر جانور زبا کیا جاتا ہے اور زبا کرنے کے بعد اس کا خون وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کی آجنی وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کے جو خراب جی وہ چیزیں جو نہیں کھانے والی ہوتی ہیں وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بچارہ اسی راستے سے موازی نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہے تو اس کے کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں بہت اہم سماجی مسئلہ ہے جی اب قربانی اجتماعی قربانی میں جب آپ یہ کام ہوتا ہے نا تو پھر وہاں پر صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تو آپ کی وہ قربانی اگر لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح معنی میں قربانی نہیں کر رہے ہیں اور اگر وہ چیز جو لوگوں کی پریشانی کا باعث ہی نہیں بن رہا تو پھر آپ کی قربانی اللہ کی بارکہ میں قبول ہم ان چیزوں کا خاص طور پر ہمیں تو کہا گے کہ صفائی نصف امان ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بچوں کو سکاتے بھی ہیں لیکن جب صفائی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلانا ادارہ آئے گا وہی صفائی کرے گا ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم اتنا تو کریں کہ جو ہمارے گھر کے سامنے ہیں اس گھر کے سامنے کی تو صفائی کر لیں ہم اتنا تو کریں اپنی گھلی کو صاف کر کے رکھیں ہم اتنا تو کریں جو ہم نے جانور زبا کیا ہے اس کا خون تو صاف کر دیں ہم یہاں تک کرنے کو تیار نہیں ہیں علامہ صاحب دیکھیں نا کہ قربانی میں مطلب اس وقت جو نارمل قربانی بھی ہو رہی بلکل نارمل تو ڈیر لاکھ روپے ایک مطلب گائے کی زیادہ تر قربانی ہوتی ہے ہمارے تو ڈیر لاکھ روپے پھر جانوروں کو لانا اگر پانچ چھ دن پہلے لے آئے تو پھر اسے سجاتے بھی ہیں کھلاتے پلاتے بھی ہیں پھر قصائی کا معاملہ ہے تو یہ ملاج علاقہ کوئی پونے دو لاکھ کے آس پاس تو رقم بن جاتی ہے تو ایک خطی رقم ہی ہے اس کو کہیں گے ہم اتنی بڑی رقم کر رہے ہیں کیوں خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ کو ناراض کرنے والا وہ کام جو پانچ سو روپے میں ہو سکتا ہے کسی مزدود کو رکھ لے اگر خود نہیں کر سکتے ایک ہزار روپے میں ہو جائے گا تو ہم جہاں پر پونے دو لاکھ روپے یہ تو میں نے منیمم بتایا بہت سے لوگ الحمدللہ اس سے زیادہ کرتے ہیں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دین اسلام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا نام بھی ہے صحیح ہے جبہ تو ہی نہیں اس میں آپ کا کوئی بھائی بریشان اس کی پریشانی کو دور کرے سواب ملے گا سواب ملے گا یہاں تک کہ راستے میں پڑا کانٹا اگر آپ اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اس کا بھی سواب ملے گا اپنے مسلمان باعثی مسکلا کر ملیں تب بھی سواب ملے گا ہم کچھ نہ سواب کما سکتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم نیکی سے دور چلے جا رہے ہیں آج جس معاشرے کا محصہ بن چکے ہیں وہ معاشرہ اس قدر بحیث ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کی حقوق تلفی میں تو پہلے آگے ہے لیکن حقوق دینے پر پیچھے ہڑ جاتا ہے تو جس معاشرے سے کہا ہم حصہ بن چکے ہیں آج ہمیں سوچنا ہے کہ ایک مسلمان کا عمل اور طرز کیا ہونا چاہیے لوگوں کی مدد غریبوں کی مدد یتیموں کی مدد مسکینوں کی مدد یہ ہمارے اندر ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ احساس ہمیں احساس دلارہا ہے ہمیں بار بار کہتا ہے احساس کے آپ غریبوں ناداروں یتیموں کی مدد کریں حدیث میں الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اب ہم نہیں جانتے ہیں ہم تو کاؤنٹی نہیں کر سکتے کہ کتنے بال آئے ہیں اللہ جانتا ہے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس کے برابر نہیں کیا سبحان اللہ صرف یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا یہ ہے اور جو اس کی کفالت کرتا ہو احساس موجود ہے اس معاملے کے اندر احساس نے کیا یتیموں کی کفالت کر رہا ہے جب مسکینوں کی مدد کر رہا ہے آج احساس گیارہ سال یا بارہ سال ہو گئے ہیں یہ آج اس طرح کیوں کھڑا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی دعایں اس کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے لئے کیا اپنے لینی ہے اپنے مفات کے لئے نہیں کیا لوگوں کے لئے کیا آج بھی لوگوں کے لئے مانگ رہے ہیں یہ لوگ جو غریب نادار ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں احساس کے لئے ان کے دلوں سے دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ اللہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور تو بھی اس کی مدد فرما اور پھر دیکھیں الحمدللہ پوری دنیا سے احساس پر احتمال کیا گیا ہے اور آج تک احتمال کیا جا رہا ہے اور یقیناً یہ احساس کا کارنامہ ہی ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی کہ غریبوں یتیموں اور مسکینوں تک لوگوں تک مال پہنچایا گیا نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی طور پر بھی جب ترکی میں جلزلہ آیا تھا اور شام میں یہاں پہ قائدہ یہاں سے بھی لوگوں کو بھیجا گیا تو یہ احساس کا بہت اچھا کام ہے اللہ اس میں اور برکت احتا فرمائے یقیناً اور ہم جاتے جاتے گزارش یہی کریں گے کہ جب قربانی کریں تو اس کے تمام لوازمات کو مکمل کر لیں دیکھیں بہت بڑا حصہ تو وہ جانور والا ہی ہے اس کے بعد چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ غربہ کا خیال کر لیں محلے داروں کا خیال کر لیں اور جو صفائی ستھائی ہے اس کا انتظام بہتر بنائے خود بھی پریشانی سے بچے اور دوسروں کو بھی پریشانی سے بچائیں پروگرام تقریباً اپنے خطام پر پہنچ چکا ہے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور آخر میں پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ یہ جو تمام ہمارے مہمان بھی گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ہی ہے جو انسان کو انسانیت کی میراج تک پہنچاتی ہے جو آدمیت کو انسانیت تک لے کر جاتی ہے اگر آدمیت سے انسانیت کے سفر میں احساس کو ہٹا دیں تو درمیان میں تو صرف انانیت ہی بچ جاتی ہے اور انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ احساس ہے تو ہمیں نہ صرف اپنا احساس کرنا ہے اللہ حکم خداوندی کا احساس کرنا ہے اپنے ساتھ غربہ کا مساکین کا یتیموں کا مستحقین کا اور جو بھی ہمارے منسلک لوگ ہیں ہمارے آس پاس لوگ ہیں ہمیں ان کا بھی احساس کرنا ہے اسی کے لیے یہ تیلیتھون نشریات تھی اسی کے لیے یہ اپیل تھی جاتے جاتے ایک مطبع پھر آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر سکین پر موجود ہیں ریٹ لسٹ سکین پر موجود ہے تمام طریقہ کار سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں آپ جس بھی مد میں احساس فانڈیشن کے ساتھ تعبون کرنا چاہیں قربانی بک کرنا چاہیں تو آپ یقینی تو آپ پہ قربانی بک کریں نہ صرف خود بلکہ ہماری آواز کو بھی دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اور اسی کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے اور رخصت سے پہلے ہم ایک کلام بھی پرگرام میں شامل کریں گے اور جاتے جاتے آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا حروج ایسی ولندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو اپنے محضبان راکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بولا لو پھر مجھے ایشہ آگے باہر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے ایشہ آگے باہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی آمان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی آمان اللہ کبھی تو اپر نہ بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ بولا لو یا رسول اللہ مدینے میں کہ غیشہ بھی روشہ بر فاطمہ ہی در مدینے میں بہتر مدینے میں بہتر مدینے میں بہتر مدینے میں بہتر مدینے میں موسیقی